میں اور آپ پیدا ہوئے ہیں تو ہمارا خمیر دنیا کی مٹی سے اٹھایا گیا ہم دنیا کی مٹی سے پیدا ہوئے لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا خمیر ہی جنت کی مٹی سے اٹھایا گیا ہے دنیا کی مٹی میں ظلمت ہے دنیا کی مٹی میں قدورت ہے اور جنت کی مٹی میں طہارت ہے جنت کی مٹی میں نظافت ہے اور جنت کی مٹی میں لطافت ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مادہ تخلیق بلڈنگ مٹیریل دنیا کی مٹی نہیں بلکہ آخرت جنت کی مٹی سے ان کا خمیر اٹھایا گیا ہے یہی وجہ جب مٹی بلڈنگ مٹیریل مختلف ہو گیا تو صفات بھی مختلف ہو گئیں تجھے پسینہ آجائے مجھے پسینہ آجائے ناگوار بو آتی ہے بد بو آتی ہے لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جبین نبوت پر جب پسینے کی حسین بھوندے نمودار ہوتیں تو سارا ماحول معتر ہو جایا کرتا تھا مجھ کو عمبر مجھ کو عمبر و عطرس کی کیا مجال ہے لوگو دو جہاں معتر ہے ان کے پسینے سے مبالغہ نہیں کر رہا حدیث پاک میں آتا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ میں تشریف فرمائیں حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ حاضر خدمت ہوئیں محول محک رہا تھا کمرے میں خوشبو تھی عرض کرنے لگی اللہ کے رسول خوشبو کیسی ہے محک کیسی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ام سلیم اللہ نے تیرے نبی کا یہ منصب اور مقام رکھا ہے کہ جب اس پر پسینہ آتا ہے تو ماحول معتر ہو جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب نیند تاری ہوتی تھی مادہ تخلیق مختلف ہوا نا تو صفات بھی مختلف ہو گئی جب نیند تاری ہوتی تھی تو سو جائے یا میں سو جاؤں تو ہماری نیند سے وضو ٹوٹ جاتا ہے نیند ناقض وضو ہے چاہ سبیلہ ان سے کچھ خارج ہو یا نہ ہو محض نیند ہی ناقض ہے لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میں سوتا ہوں تو میرا وضو نہیں ٹوٹتا اصحاب نے عرض کی اللہ کے رسول آپ سوتے ہیں آپ کا وضو کیوں نہیں ٹوٹتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں سوتا ہوں وضو اس لیے نہیں ٹوٹتا کہ میں سوتا ہوں تو میری آنکھ سوتی ہے میرا دل مہوے ذکر ہوتا ہے حالت نیند میں بھی میں اللہ کا ذکر کرتا ہوں مادہ تخلیق جو جنت کی مٹی ہوئی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ساری صفات سارے انبیاء کے کمالات عطا کر کے دنیا میں بھیجا حضرت حسان فرماتے ہیں لِكُلِّ نَبِيِّن فِي الْأَنَامِ فَزِيلَةٌ وَجُمْلَتُهَا مَجْمُوعَةٌ لِمُحَمَّدِی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے ہر نبی کو کوئی خاص وصف دیا کوئی خاص صفت دی لیکن تمام نبیوں کے تمام اوصاف اور تمام صفات اللہ نے ذات محمد میں جمع فرما دی آدم علیہ السلام کی ذوقِ توبہ نوح علیہ السلام کا جوشِ تبلیغ ابراہیم علیہ السلام کا جذبہِ عیسار اسماعیل علیہ السلام کی قربانی دعود علیہ السلام کا لحن جنابِ موسیٰ کا جلال اور جنابِ یوسف کا جمال جنابِ یحییٰ علیہ السلام کی پاک دامنی عیسیٰ علیہ السلام کا زہد و تقوی جنابِ الیاس و یوشع ان کی صفات ان تمام انبیاء کی تمام صفات اللہ نے ذات محمد میں جمع فرما دی لیکن حسان ابن صحابت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں سب نبیوں کو جو صفات ملی وہ زمینی صفات تھی ان کا معراج بھی زمینی تھا ان کا اروج اور بلندی بھی زمینی تھی لیکن سرکارِ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج اور جو اروج عطا ہوا وہ اللہ نے آفاقی عطا کیا سب نبیوں کو جو چیزوں کو جو چیزوں کو جو چیزوں کو جو چیزوں کرنے